اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں نے ساری دیکھنی ہے آج کی ویڈیو میں چند ایک اہم باتیں آپ دوستوں کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے جو تمام بورڈز ہیں 29 پاکستان کے ٹوٹل بورڈز ہیں ان تمام بورڈز کے جو چیرمین ہیں ان کی دو دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں چند ایک تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں وہ کون کون سی تجاویز ہے اور کون کون سی آگے تبدیلی ہونے جاری ہے امتحانات میں وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ دوستوں کو مزید اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی لیٹسٹ نیوز آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے دو دن پہلے پاکستان کے تمام 29 جو بورڈ ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے ان میں چند ایک تجاویز پیش کی گئی ہے نمبر ون یہ تجاویز پیش کی گئی ہے کہ آنے والے جو امتحانات ہیں ان میں پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 40 فیصد کر دیے جائیں ایک میری بات سن لیں جب بھی کوئی نیا قانون لاغو ہوتا ہے تو وہ فسٹیئر اور نائنت کلاس پر لاغو ہوتا ہے یہ بات ایک کلیر سن لیں کہ جب بھی کوئی نئی تبدیلی آتی ہے نئے قوانین آتے ہیں تو وہ نائنت کلاس سے اور فسٹیئر سے شروع ہوتے ہیں تو پنجاب یعنی آل پاکستان کے تمام 29 بورڈ کی طرف سے یہ تجاویز پیش کی گئی کہ پاسنگ مارکس جو ہیں وہ آنے والے امتحانات میں 40 فیصد کر دیے جائیں پاکستان پورے کا ایک ہی کورس ہو یعنی تمام پاکستان کے جو 29 بورڈ ہیں ان میں پڑھائی جانے والی کتابیں ایک ہی ہوں ایک یہ تجویز پیش کی گئی اور ایک یہ تجویز پیش کی گئی کہ پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان جتنے بھی پاکستان کے صوبے یعنی صوبوں کے اندر ٹوٹل 29 بورڈ ہیں ان 29 بورڈ کا ایک ہی پیپر ہو اور پیپر میں سپیشل کورڈز ہوں تاکہ پیپر جو ہے وہ لیک اوٹ نہ ہو سکے اس پر پروپر سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہیں کہ پورے پاکستان کا ایک کورس ہو پورے پاکستان کی ایک کتابیں ہوں پورے پاکستان کے اندر ایک ہی پیپر لیا جائے یعنی 29 بورڈز کے تحت اور 29 بورڈز میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 40 فیصد کر دیے جائیں یہ کل کے میٹنگ جو دو دن پہلی ہوئی ہے پاکستان کے 29 بورڈز کی اس میں تجویز پیش کی گئی ہے اور اس میں ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ بچوں سے صرف ساو مارکس کا اوبجیکٹی پیپر ہی لیا جائے سبجیکٹی پیپر نہ لیا جائے اوبجیکٹی پور پیپر بنائے جائیں جن کے سوالات مختلف ہوں یعنی ملتے نہ ہوں ایک ہی پیپر لیا جائے یہ ہونے والی میٹنگ میں چند ایک باتیں جو ہیں تجویز پیش کی گئی ہیں ابھی اس کی حتمی منظوری نہیں ہوئی اگر اس حوالے سے کوئی مزید لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ لازمی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ مزید آپ دوستوں کو اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں